جمال الوجود بدکر الالہ و تصق الحیات بنور هدہ جمال الوجود بدکر الالہ و تصق الحیات بنور هدہ اللہ الرحمن الرحیم رمضان دوہزار انیس آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ چودہیں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا سورہ حجر سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے اس پارے کی ابتدا میں اللہ تعالی نے غیر مسلموں کی آخرت میں جو ایک حالت ہوگی عذاب کو دیکھ کر اس کو بیان کیا کہ بساوقات یہ کافر لوگ تمنا کریں گے کہ کاش یہ مسلمان ہوتے اللہ کے فرما بردار بن جاتے تو دنیا میں جو ان کی عیاشی ہے اس کو دیکھ کر متاثر نہ ہو ذرہم یا کلو یا تمتعو ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں یہ کھانے پینے میں اور مزے اڑانے میں لگے ہوئے ہیں فسو فیعلمون عن قریب ان کو پتا چل جائے گا یہ ہماری نشانیوں کی طرف نظر نہیں کرتے آگے فرمایا وَلَقَدْ جَالْنَا فِي السَّمَائِ بُرُوجَا آسمان میں کیسے بروج ہم نے راستے بنا دئیے اور دیکھنے والوں کی نگاہوں میں اس کو کیسا مزین کر دیا اور پھر اللہ نے اپنی نشانیاں اس میں بہت بیان کی وَلْأَرْضَ مَدَدْ نَاحَا زمین کو پھیلا دیا اس میں پہاڑ ڈال دیے اور ہر طرح کی چیزیں اس میں پیدا کر دی اور ارسلن الریاح الواقح ہم نے ہوائیں بھیجی جو پانی سے بھرے بادل ہوتے ہیں ان کو لے کے چلتی ہیں اور وہ پانی ہم تمہیں پھیلاتے ہیں اور ہم ہی ہیں جو زندہ کرتے ہیں موت دیتے ہیں تو یہ تمام قدرت کی نشانیاں ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا کہ کیسے ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور شیطان کیسا اکڑ گیا اور قسم اٹھا کے کہنے لگا سردہ کرنے سے انکار کیا اور کہنے لگا بِمَا اَغْوَيْتَنِي اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں بھی اس کو گمراہ کروں گا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ زمین کو اس کی نظر میں مزین کر دوں گا اور اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينِ ان سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اللہ نے کہا ٹھیک ہے انہا عبادی کچھ میرے بندے ایسے ہوں گے لَيْسَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان جن پر تیرا زور نہیں چلے گا اور جن پر تیرا زور چل گیا تو تیرے ساتھ ان کو بھی میں جہنم میں دھکیل دوں گا پھر اللہ نے اہلِ تقویٰ کے لیے جنت کی باغات کا تذکرہ کیا ان کو حکم دیا جائے گا کہ اُدْخُلُوَهَا بِسَلَا مِنْ آمِنِينَ کہ امن کے ساتھ ان چشموں میں اور اس باغات میں داخل ہو جاؤ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّن دلوں میں اگر اہلِ جنت کے دلوں میں دنیا میں کچھ اگر نفرت ہوگی بھی تو اللہ تعالیٰ وہ نفرت جنت میں نکال دیں گے اللہ نے اس میں یہ بھی اعلان کیا بہت اہم نبع عبادی اے نبی میرے بندوں کو خبر دیں اَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی لیکن اَنَّا عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمِ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام پہچان نہیں سکے اور پھر ان فرشتوں نے بلاخر بتایا یہ واقعہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں پھر انہیں بتایا کہ ہم قومِ لوت کی طرف جا رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری بھی سنائی قومِ لوت کے پاس آئے انسانی شکل میں خوبصورت نوجوانوں کے شکل میں تو وہ فوراں جو ہے نا وہ قومِ لوت بدکاری کی نیت سے آگئی لوت علیہ السلام پریشان ہوتے ہیں اور جاہل المدینہ تی استبشیرون اور شہر والے خوشیاں منانے لگتے ہیں لوت علیہ السلام کہتے ہیں انہا اولائی ضعیفی فلا تفضحون یہ میرے مہمان ہے مجھے زلیل مت کرو اللہ سے ڈرو قالو اولم ننہکان العالمین وہ بدبخ لوگ کہتے ہیں ہم نے آپ کو منع کیا تھا آپ کو جب اپنی عزت کا خیال تھا تو ان خوبصورت نوجوانوں کو گھر میں نہیں داخل کرنا چاہیے تھا لوت علیہ السلام کہتے ہیں میری قوم کی بیٹی ہیں ان سے نکاح کرو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آپ کی عمر کی قسم انہم لفی سکرتہم یع مہون ان کی قوم ایک نشے میں تھی انہیں کوئی نصیح سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ایک زوردار آواز نے زلدلے نے پکڑا فجالنا آلیہا سافلہا ہم نے اس قوم کے جو اوپر کی زمین تھی اس کو پلٹ کے نیچے کر دیا اور پتھروں کی بارش برسائی اور اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو بیکار پیدا نہیں کیا یہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا کہ لوگ خالق کو پہچانیں اور اس کی اطاعت کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے غیر مسلموں کی جو رکاوٹ کو دیکھ کر تو اللہ نے فرمایا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ السَّبْعَ مِنَ الْمَسَانِي ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہیں سورہ فاتحہ دی ہے اور باقی قرآن دیا ہے سورہ فاتحہ کا مضمون بھی بڑا دلچسپ اور باقی قرآن میں بھی آپ کے لیے تسلی ہیں اور وہ بھی گائیڈ کرتا ہے تو اتنی بڑی نعمت آپ کو دی ہے تو اے حبیب آپ پریشان نہ ہو اور ان کو جو اللہ نے دنیا کی دولت دی ہے اس کو دیکھ کر آپ ان کی طرف نظریں نہ کریں اس کے بعد سورہ نحل ہے سورہ نحل میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت بیان کیا جو انسان پر نعمتیں ہوئی ہیں خلق السماوات والارض بالنحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو اس میں شہد کی مکھی کا بھی تذکرہ ہے جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے خلق السماوات والارض بالحق اس میں آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا خلق الانسان من نطفہ پانی سے انسان کو پیدا کیا والانعام خلقہ چوپائیوں کو پیدا کیا جن کی کھال میں تمہارے لیے گرمی ہے تجارت کا سامان ہے اور تم ان کے گوشت سے کھاتے ہو اور جب ریوڑ لے کے صبح نکلتے ہو اور شام کو لوٹتے ہو گھر میں تو اس میں بھی ایک الک زینت ہوتی ہے اور ان جانوروں پر سامان لات کے دور دراز علاقوں تک لے جاتے ہو لم تکونو بالغی اللہ بشق الانفس کہ تم خود سے اپنی کمر پر ایسا بوجھ نہیں لات سکتے تھے اور جانوروں کی پیدائش کے بعد اللہ نے فرمایا انزل من السماعی ما آسمان سے پانی برسایا لکم منہو شراب ومنہو شجرون اس سے درخ بھی اکتے ہیں پیتے بھی ہو اور اسی سے اللہ تعالیٰ کھیتیاں بھی پیدا کرتا ہے والزیتون والنخیلہ زیتون بھی کھجور بھی والعنابہ انگور بھی ومن کل الثمرات وہ پانی برستا اور ترہ ترہ کی فصلیں پیدا ہوتی ہیں اس بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لئے سخر لکم اللیل ونہار دن و رات تمہارے لئے مسخر کیے سورج اور چاند ون نجوم و مسخراتم بھی امری اور ستارے بھی اسی کے حکم سے تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے وما درعا لکم فی الارض مختلفاً الوانو مختلف ترہ ترہ کے مختلف رنگوں کے نباتات اس نے زمین میں پھیلا دیئے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے اس میں بھی نشانی ہے سخر البہرہ سمندر بھی تمہارے کام میں لگا دیا لِتَاقُلُو مِنْهُ لَحْمَنْ تَعِيَا اس سے تم تازہ مچھلی کا گوش نکال کے کھاتے ہو وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلِيَا اسی سے زیورات بھی بناتے ہو جو سمندر کے پتھر نکلتے ہیں سی پی اے نکلتی ہیں جن کو زیبتن کرتے ہو وَتَرَلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ اور اے مخاطب تو کشتیوں کو اور جہازوں کو دیکھتا ہے کہ سمندر کا سینہ پھاڑ کر کے وہ جہاز چلتے ہیں تاکہ تم تجارت کرو اور اللہ کی طرف سے رز تلاش کرو وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ شَاید تم شکر گزار بن جاؤ وَالْقَافِ الْأَرْضِ رَوَاسِيَا زمین کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیئے اس پر اور راستے بنا دیئے اس میں وَعَلَا مَاتِهُمْ وَبِنْ نَجْمِهُمْ يَحْتَدُونَ ستاروں کو دیکھ کے تم راہوں کا تعیون کرتے ہو اَفَمَنْ يَخْلُقْ كَمَ اللَّهِ بھلا جس نے بنایا وہ ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے جس نے نہ بنایا ہو خالق اور مخلوق کو تم نے ایک جیسا بنا دی ہے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو لَا تُحْصُوهَا تم شمار نہیں کر سکتے اور الٰہ حُکم الٰہ واحد تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے تو یہ پوری دلائل دے کے اللہ نے اپنی توحید کو ثابت کیا اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا اس کے بعد جو لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ کو اللہ نہیں مانتے ان کے لئے وعیدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی نعمتوں کا تقرار کیا اور اس سے پہلے بتایا کہ جو اللہ یہ نعمتیں دے سکتا ہے وہ عذاب بھی اَفَا مِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا سَيِّعَاتِ اَنْ يَخْصِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضِ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ زمین میں تمہیں دھسا دے یا کوئی ایسا عذاب دے جس کا تمہیں شعور ہی نہ ہو وَمَا بِكُم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهُ فرمائے جو کچھ تمہیں نعمت مل رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے وہ سب اللہ کی دین ہے لہذا اللہ کا شکر ادا کرو مشرقینِ مکہ بیٹی کی پیدائش پہ بہت مو بنایا کرتے تھے اور دوسری طرف یہ بھی کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں تو اللہ نے کہا جس بیٹی سے تم اتنی نفرت کرتے ہو تو اللہ کی طرف اس بیٹی کی نسبت کرتے ہو حالانکہ اللہ تو بیٹے سے بھی پاک اور بیٹی سے بھی پاک وَإِذَا عَبُ الشِّرَ عَحَدُهُمْ بِالْعُنْسَى فرمائے ان کی حالت یہ کہ ان کو جب لڑکی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے وَالَّوَجْهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَضِيم سارا دن اس کے چہرے پر زلت اور سیاہی رہتی ہے اور وہ جہنا گھٹ رہا ہوتا ہے اور قوم سے چھپتا پھر رہا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس بیٹی کو زلت کے ساتھ میں گھر میں رکھوں یا زمین میں میں اس کو دفن کر کے اس کو قتل کر دوں فرمائے بہت برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں پھر اللہ نے بتایا کہ لوگوں کی حالت ایسی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے برائیوں پر ان کو پکڑنا شروع کر دیں تو لوگوں کے گناہ ایسے ہیں کہ پھر کوئی جانور بھی زمین میں زندہ نہ بس ہے یعنی انسان کے گناہوں کی نوست جانوروں پر بھی پڑے لیکن اللہ نے ایک وقت تک کے لیے سب کو محلت دی ہوئی ہے پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اپنی نعمتوں کی طرف عود کیا اور فرمایا انزل من السمائی ماہ آسمان سے پانی برسایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعَنْعِمِ الْعِبْرَ ان جانوروں کی طرف دیکھو نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ بِمْبَئِنِ فَرْثٍ وَدَمِ اللَّبَنًا خَالِصًا سَائِغَلِّ الشَّارِبِينَ کہ ہم اس کو سوخہ چارہ کھلا کے کیسا چکنا گاڑا دودھ ان کے تھنوں سے نکالتے ہیں اسی سوخے چارے سے گوبر بھی بنتا ہے اور اسی سے خون بھی بنتا ہے لیکن دودھ کیسا نکلتا ہے نہ اس میں خون کی رنگت نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی بدبو نہ گوبر کی بدبو اور سائِغَلِّ الشَّارِبِينَ اتنا مزیدار کے پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے اِنَّ فِي دَالِكَ لَآیَةً لِقَوْمِ بے شک اس میں نشانی ہے اقل مندوں کے لیے اور ذرا اس شہد کی مکھی کی طرف دیکھو تیرے رب نے اس کو کیا سکھا دیا ہے اسے کہا ہے کہ پہلے جا پہاڑوں میں اور گھروں میں اپنے چھتے کو بنا اور ہر طرح کے پھلوں کے رس کو چوس فَسْلُكِ سُبُولَ رَبِّكِ ذُولُّلَ پھر رب کے مسخر راستوں پر چل کے واپس ہا اور اپنے چھتے کی طرف اِنَّ فِي دَالِكَ لَآیَةً لِقَوْمِ بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اللہ ہے خلقاکم جس نے تمہیں بنایا فَمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وہی تمہیں موت دیتا ہے اور کسی کو بہت سخت عمر کی طرف بہت بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے کہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِي مُنْ قَدِيرُ واقعی وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے جَعَالَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازْوَاجَا اسی نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیا عورت کو پیدا کیا اور اسی عورت سے تمہیں بیٹے بھی دیئے پوتے بھی دیئے وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق بھی تمہیں دیا اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَقْفُرُونَ پھر بھی تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو آگے فرمایا اَخْرَجَكُمْ مِنْ مُتُونِهُمْ اَمَّهَاتِكُمْ اللہ ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے لا تَعْلَمُونَ شَيْعَ اس وقت تو تمہیں کچھ بھی پتا نہیں ہوتا لیکن اس نے تمہارے لیے کان آنکھ دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو اَلَمْ يَرَوْءِ الَطَّيْدِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِ السَّمَا دیکھتے نہیں یہ پرندے کیسے پر پھیلائے ہوئے آسمانوں میں چل رہے ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا اس میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں پھر آگے اللہ نے جانوروں کے جو کھال ان کی بال میں انسانوں کے فائدے ہیں ان کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ کیسے اس نے تمہارے لیے گھر بنائے ہیں جن میں تم رہتے ہو فَإِن تَوَلَّوْ اگر اس کے بعد بھی تم ان نعمتوں سے عراس کرتے ہو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو اے نبی آپ کا کام صاف پہنچا دینا ہے يَعْرِفُونَ نَعْمَتَ اللَّهِ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا پھر ایسے بن جاتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتا ہی نہ ہو اللہ تعالی نے اس صورت میں ایک مثال دی ہے کہ بعض لوگ اچھا عمل کرتے ہیں مگر اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں تو عرب میں ایک عورت تھی جو دھاگے سے سویٹر بنتی تھی اور پھر جب وہ بننے کے قریب ہوتا تھا تو وہ سارا ضائع کر دیا کرتی تھی تو اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَةٍ أَنْكَاثَا کہ تم بھی ایمان والوں ایسے عمل مت کرو کہ عمل کرنے کے بعد ایسا عمل کرو کہ وہ سارا عمل ضائع ہو جائے تو اس عورت کی طرح عمل نہ بنو وَلَا تَتَّخِذُوا بِعَدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اللہ سے کیے ہوئے معاہدوں کو دنیا کی تھوڑی سی لذت کے بدلے میں نہ بیچا کرو کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ فنا ہونے والا ہے تم سبر کروگے اور اللہ کی اطاعت کروگے تو اللہ تمہیں تمہارے عمل سے کئی گنا زیادہ بڑھا کے بدلہ دے گا کیونکہ اللہ کا قانون ہے مَنَعْمِلَ الصَّالِحَ مِّنْ زَكْرٍ أَوْنْسَا کوئی مرد ہو یا عورت جو بھی نیک عمل کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا ایمان بھی ہو تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور اس کو اس کے عمل سے کئی گنا زیادہ بڑھا کے بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی طرف سے جو لوگ خود بخود چیزوں کو حلال و حرام کر دیتے ہیں اللہ کی ہدایت کے بغیر اس پر بھی پابندی لگائی وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْقَدِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَام خود سے چیزوں کو نہ حرام کیا کرو نہ حلال کیا کرو کیونکہ یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے صورت کے آخر میں اور پارے کے آخر میں عبراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی کہ مشرقین توحید پرست نہیں تھے اللہ نے کہا تمہارے باپ عبراہیم وہ تو توحید پرستے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ عبراہیم کی دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں جو توحید والا دین تھا اِنَّا عِبْرَاہِمَ کَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِفَى عِبْرَاہِم تو اللہ کے فرما بردار تھے وَلَمْ يَكُومِنِ الْمُشْرِقِينَ مشرقین میں سے نہیں تھے فَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ پھر اے نبی ہم نے آپ کو بھی یہی کہا ہے کہ آپ عبراہیم کے دین کی اتباع کریں توحید والا دین اور اللہ نے یہ بھی حکم دیا اُدْعُوا الٰہ سبیلِ ربک اے نبی آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت موعزہِ حسنہ وَجَادِلْهُم بِالَّتِهِ حَسَن اور ان سے امدہ انداز سے بحث کیجئے اس طرف سے آپ ان لوگوں کو دین کی طرف بلائیں آپ اور اگر یہ آپ کے ساتھ نائنصافی کرتے ہیں تو صبر کریں وَوَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور یہ صبر کی توفیق بھی آپ کو اللہ کی طرف سے مل سکتی ہے وَلَا تَقُو فِي ظَيْخِم مِمَّا يَمْكُرُونَ ان کی بری تدبیروں پر آپ پریشان نہ ہو کیونکہ اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ تَقَوُ جو تقویے والی زندگی اختیار کرتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِلُونَ اور اچھے عمال کرتے ہیں اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرمائے